شراؤڈ آف ٹورین ارسا تین دن کے بعد اٹھ کے چلے گئے لیکن ایک ہم ارسا کرتا ہوں بات یہ ہے کہ اس شراؤڈ پر جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ باہر آئی نہیں سکتی لازمان اس عرصے میں آئی ہیں جبکہ آپ وہ پتھر سے بند گار کے اندر تھے اور پتھر ہٹا ہے کچھ عرصے کے لیے جن سائنس دانوں نے بھی اس امکان کو ریکنسٹیکٹ کیا ہے اور ابھی تک ان کی اس ریکنسٹیکش کے جواب میں شراؤڈ کے منکرین نے ایک بھی دلیل نہیں دی جو اس کو توڑ سکے ہاں بعض اور بہانوں سے انکار کی ہے مثلا ناسا کی تحقیق نے جس کو باقی دنیا کے سائنس دانوں نے غلط قرار دے دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ناسا کی یہ فائنڈنگ اس نے جو یہ پیش کی ہے تاثر یہ متاثب ہے چرچ کے نمائندین کے ساتھ شامل تھے ان کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے اور اگرشن سائنسٹس نے قطیت سے ثابت کیا ہے کہ یہ جو اتیہ نکال رہے ہیں میں اس مضمون کا ماہر ہوں میں جانتوں کہ بالکل غلط ہے اور وجہ بیاند کی ہے اس نے مثلا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کاربن ڈیٹنگ ہے اس کے متعلق انہوں نے ایک یہ بھی عذر رکھا ہے کہ کاربن ڈیٹنگ کے لحاظ سے یہ شراؤڈ ہزار سے بارہ سو سال پہلے سے آگے نہیں بڑھتا یہ اس عرصے کے اندر اندر ہے اس لیے لازمان ایک بناوٹ ہے اس نے کہا ہے کہ کاربن ڈیٹنگ کا جو سونگ ہے وہ ایک ہزار سال کا ہے اور یہ انہوں نے بات چھپائی ہے تو وہ کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس آلہ میار کے سائنٹسٹ کوئی مجھے لازم نہ ہو کہ کاربن ڈیٹنگ کا جو سونگ ہے وہ ہزار سال کم بھی کر سکتا ہے ہزار سال زیادہ بھی کر سکتا ہے تو اس کا وہ سونگ جو پہلی طرف ہے اگر ان کی بات درست ہے اس میں انہوں نے بددیانتی نہیں کی تو ہر تیسر سے پہلے نکھ جاتا ہے اور اسی طرح کی اور بہت سی ساتشیں ہو رہی ہیں تورین شراؤڈ کے متعلق اس کے اوپر مقابل کی ریسرچ ہم بھی کروا رہے ہیں اور اس وقت احمدی سائنٹسٹ کو جن کا اس مضمون سے تعلق ان کے میں لگایا ہوا ہے اور اچھی اچھی باتیں علم میں آ رہی ہیں مثلا یہ رشن سائنٹسٹ کی جو تحقیق تھی یہ بھی ہمارے ایک سکولر نے تحقیق کے دورا نکالی اور پیش کی بہت امزادی جی رہا ہے اب میں اس کی طرف آتا ہوں اگر وہ ان کی یہ بات مانی جائے تو اگلی بات کا یہ جواب نہیں دے سکتے وہ بالکل گول کر کے آگے نکل جاتے ہیں اگر یہ مسنوعی ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ بارہ سو سال پہلے کوئی جینیس ایسا تھا جس کو کیمرہ کی نیگیٹیو کاپی کا علم تھا کہ کیمرہ تصویر کھینچتا ہے تو نیگیٹیو کاپی آتی ہے تو میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی نیگیٹیو تصویر بناو اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس اس کو چھوٹے بھی نہیں اس بات کو کیونکہ دوسری طرف آرٹسٹ یہ دعویٰ کرتے ہیں جو اس کے حق میں ہے شراؤل تورین شراؤل کے حق میں کہتے ہیں یہ آج بھی ناممکن ہے جبکہ کیمرہ کی کا زمانہ آ کر بہت آگے بڑھ چکا ہے کہ کوئی آرٹسٹ کسی کی نیگیٹیو تصویر بنا دے پوزیٹیو بنا سکتا ہے نیگیٹیو شیڈز میں کہ جب وہ اس کو اٹھائیں گے تو بہنیں ہی صحیح صورت نکلائے گی کہہ دیجئے نہ ان کے پھر ہم چیلنج کرتے ہیں آج تک کسی نے بنا کر نہیں دکھائی تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ مصنوعی تھا تو اس کا مصنوعی ہونا بھی تو ایک بہت بڑا اجاز ہے وہ کون خدا کا عظیم و شان بندہ تھا جس کیلئے اللہ نے یہ اجاز دکھایا اور اس کا نامی موجود نہیں ہسٹری میں اس کا پتہ ہی کچھ نہیں اس لیے لازمان حضرت عیسیٰ ہی ہیں کیونکہ تصویر ان کی شبیح کے این موافق ہے جو بیان کی جاتی ہے ان واقعات کے این موافق ہے جو بیان کی جاتے ہیں مثلا ان کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اب لازمان جہاں جہاں کانٹے تھے پرکس تھے وہاں وہاں خون کے قطرے نکلے ہوں گے اور جو شروعی تورین شراؤڈ ہے اس میں اسی طرح خون کے قطرے وہاں سرانداز ہیں پھر جو زخم ہیں ہاتھ یہاں کے اور قلائیوں کے اور پاؤں کو باندھا گیا ہے وہ وہ ساری تصویر اسی طرح یہ ابھارتا ہے ان لوگوں نے ایک شک ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ ہو سکتا ہے جب ایک دفعہ جلا تھا یہ تھا دو تین دفعہ آگ لگی ہے اور اس کفن کے اندر جہاں بند تھا آگ کے اثرات ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ آکسیڈیشن کا پروسس ہوا ہو اور جو کفن کسی کے لپٹا گیا ہے لپٹا گیا ہے اس میں پسینہ بھی ہے جذب ہو گیا ہے یوریا اس کے اندر موجود ہے اس کے اوپر آگ کے اثرات سے اس میں ایک رنگ سا پیدا ہو گیا ہو اس کا جواب بھی دیتے ہیں اول تو یہ خیال کہ یہ واقعہ بعد میں ہوا اور پہلے اس کو مقدس شراؤن کی شراؤن کی طور پر احتیاطاً رکھ لیا گیا تھا کیسی لغب بات ہے یعنی آگ کا حادثہ تو اتفاقہ میں ہوا ہے اور بعد میں ہوا ہے اور اس کپڑے پر ہوا ہے جس کو حضرت عیسیٰ کی تصویر لیا ہوا کپڑا بتاتے تھے تو اور بھی بہت سے دلائر ہیں جس پہلو سے بھی آپ آئیں ان کا جھوٹ کھول جاتا کہ یہ ہوئی نہیں سکتا اور بہت سے انہوں نے عذر رکھے ایک یہ کہ جب جو نشان ہیں خون کے یہ ہو سکتا ہے ایک اس کا آئرن آکسائیڈ یا کوئی اور ہم نے بتایا کہ اس کے اثر سے پیدا ہونا ہوں اور یہ جو تصویر ہے یہ بھی کسی آرٹس نے ایسی طریق سے بنائی ہو کہ اس کے بعد پھر آگ وغیرہ کی وجہ سے اس کو ایسی پخت بھی آگئی ہو کہ اس کا ٹریس کرنا کہ یہ زنک ہے اور یہ فلام الیمنٹ ہے یہ مشکل ہوگیا ہے اس کے جواب میں سب سے پہلی بات جو بہت ہی غیر معمولی طاقتور ہے وہ یہ ہے کہ اس تصویر میں ایک مولیکل کی بھی ڈیپتھ نہیں ہے نہیں جو صرف اکاسی سے ہو سکتی ہے روشنی جس سطح پر پڑھتی ہے وہیں فوٹو سنتیزز کے ذریعے اثر انداز ہوتی ہے مختلف چیزوں پر پتوں پر اثر انداز ہو کر اس کے کچھ اور بناتی ہے دوسری کیمیکلز پر اور طرح اثر انداز ہوتی ہے یہ جو تصویر بنی ہے اگر یہ روشنی سے بنی ہے تو یہ صرف سطح پر کپڑی کی سطح پر ہونی چاہیے اس میں کوئی گہرانی ہونی چاہیے تجربہ کرنے والوں نے نہایت لطافت کے ساتھ تجربہ کر کے دیکھا ایسے ایلیمنٹ جو زیادہ پینٹریٹ نہیں کرتے ان سے تصویریں بنا کے دیکھیں ناممکن ہے کہ وہ ایلیمنٹ بھی اس میں ڈوب نہ جائے جس سے تصویر بنائی جاری ہے کپڑے کے اندر تک اترتا ہے خوشک سے خوشک ہو تب بھی وہ لاکھوں کروڑوں مالکوز کی مٹائی میں نیچے اتر جاتا ہے تو یہ کیسا کیسی تصویر ہے جو اوپری رہی بہت لمبی تفصیل ہے یہ چونکہ عام طور پر یہ باتیں شپی نہیں ہوئیں اور اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ مطالعہ میں آپ کے نہیں آئیں گی ہم احمدی نقطہ نگاہ سے جو اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ یہ درست ہے اور قطعی گواہی اس بات کی کہ حضرت علیہ السلام اس کے بعد صلیب کے بعد زندہ رہے ہیں اور صلیب پر جان نہیں دی یہ اس وجہ سے ہم اس کے لیے کوشان ہیں اور دلیلیں ڈھونڈ رہے ہیں جو سیناریو ہے تصویر بننے کا وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب لپیٹھا گیا ہے تو خون بھی آپ کے جسم پر تھا اور خون کا وہ نشان ہے جو آر پار گیا ہوا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے باقی تصویر کے نہیں ہے خون کے دھبے جو آر پار گیا اس وقت دو امکانات تھے ایک تو یہ کہ یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ تھے تو اس وقت ان کے اوپر یہ کپڑا پیٹا گیا ایک یہ کہ صلیب پر اتارتے وقت ان کا کپڑا صلیب پر اتارنے کے بعد جب مر چکے تھے پھر یہ کپڑا لپیٹھا گیا جو مخالفین ہیں وہ یہ مانتے ہیں دوسرا امکان اگر بعد میں لپیٹھا گیا ہو تو آپ لیٹے ہوئے تھے لیٹے ہوئے آپ کے خون نہیں نکلنا چاہیے تھا کیونکہ آپ اس وقت ان کے بیان کے مر چکے تھے اس لیے جو زخم کے دھبے ہیں اس سے زیادہ نشان کپڑے پر نہیں پڑنا چاہیے تھا میں کوئی صحیح بات دیں ٹھیک ہے باز کہتے ہیں پہلے لپیٹھ دیا گیا ہو جب ابھی زندہ ہوں اور پھر مر گئے ہوں اول تو جتنی بائبل کی گوائیں ہیں وہ اس کے خلاف ہیں لیکن اس صورت میں پھر کھڑے کھڑے اگر لپیٹھا گیا ہو تو خون نیچے کی طرف دانا چاہیے اس کو چھوٹا سا پھول سانی بنانا چاہیے لیکن یہ جو تصویر ہے اس پر جو خون ہے وہ ایک ایسے لیٹے ہوئے آدمی کی ہے جس کی ہاتھوں جس کے ہاتھوں سے خون بہ کر اس کے اردگیر چاروں طرف زخم کے برابر خیال کرتا ہے جس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ لیٹی ہوئی حالت میں یہ خون بہا ہے اور اس وقت اب زندہ تھے اب اس کو سائنٹیفکلی جن لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ ایسا امکان ہے وہ یہ توجہ دلاتے ہیں کہ جتنے ایمونیاں کے خائر فلسطین میں ہیں ایمونیم سلفیٹ کے وہ دنیا میں کہیں نہیں چنانچہ ساری دنیا کو خات کے طور پر یہاں سے یہ یوریا کی شکل جاتی ہے یوریا لینے کے لیے ایمونیم ایمونیاں کی خطر اسی سے لیتے ہیں نا یوریا خات کام لیتے ہیں غالبا ایمونیم سلفیٹ نام ہے لیکن ایمونیم سلفیٹ مجھے پتہ ہم استعمال کیا کرتے ہیں جو ایک تو یہ بتاتے ہیں کہ ایمونیاں کی وہ خائر اگر زلزلے آئیں تو ان کا اندر سے پھوٹ پڑنا اور گیسز میں ایمونیاں کا ظاہر ہونا ہرگز بہید نہیں بلکہ یہ طبیعی عمل اب بھی ہوتا رہتا ہے دوسرا یہ کہ سلفر بھی بہت موجود ہے کیونکہ دو ایلیمنٹس نے مل کر کئی تین چار ایلیمنٹس نے مل کر ایمونیم سلفیٹ بنائی ہے سلفر میں سے ایک ہے تو سلفر اگر نہ ہو تو پھر ہونے سلفر بنی نہیں سکتی سلفر وہاں ابھی تک ایلیمنٹل فارم میں بھی موجود ہے کافی زخائر ہے اس کے اب سلفر فیومز اگر نکلیں تو اس کا کیا اثر ہوگا یہ چیزیں ہیں جو انہوں نے زیادہ تحقیق لائی انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کپڑا لپیٹا گیا کچھ پسینے کچھ تکریف کے نتیجے میں جو اخراج ہوتے ہیں یوریا وغیرہ کے غیر معمولی اس کی ویسے وہ کپڑا سوک ہوا ہے اور تیار تھا وہ کہ اگر اس پر ایسے کیمیا کا اثر ہو جو فوٹو سینٹسٹیو ہے تو وہ تصویر کھینچنے کی اہلیت رکھے اس کے لیے انہوں نے مطالعہ کیا اس برگ کا جس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جسم پر آپ کو اتارنے کے بال درائی گئی اس مرہب میں وہ ایلیمنٹس موجود ہیں جو فوٹو سینٹسٹیو ہیں اور غالباً مر کے متعلق کہتے ہیں یا کسی اور برا کے متعلق وہ پوری تحقیق ان کے جو کیمسٹ کی زمان میں موجود ہے اس کا انکار نہیں کرسکتے کہ واقعتاً یہ درست ہے سنانچہ انہوں نے یہ سیناریو بنایا ہے کہ کچھ ایمونیا کا اثر جو پہلے جسم میں تھا کچھ یہ جو مرہب عیسیٰ ہے اس کے ایک جوز کا اثر اس کپڑے کو فوٹو سینٹسٹیو بنا چکا تھا یہ کپڑا جسم کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اس وقت جو پتھر ہٹا ہے زلزرے سے اسی زلزرے کی نتیجے میں ایمونیاں نیچے سے اور بھی اوپر آئی ہے اور جو کمی رہ گئی تھی وہ اس نے پوری کر دی اور پھر روشنی جو باہر سے آئی ہے وہ سلو پکچر پروسس پیدا کرنے والی تھی جد دے پتھر ہٹا رہا وہ روشنی سم سم کے اندر جاتی رہی اور اس نے جو حصہ بدن کے ساتھ تھا اس پر تصویر بنائی کیونکہ مرم بدن کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور روشنی نے پینٹریٹ کر کے اسے متاثر کیا اس کے بعد اگر سلفر آ جائے تو اس کو سٹیبلائز کر دیتی ہے جس طرح فکسر کا کام دیتے ہیں نا دولپ کرنے والے کام تو اس سلفر نے اس کو فکسر کا کام کیا پھر اور پھر جب باہر نکلے ہیں اسی کپڑے میں تو اس میں تبدیل کے امکانات ختم ہو چکے تھے یہ ہے سیناریو رومان کے لحاظ سے یعنی کیمیکل ٹرمز کے لحاظ سے کیونکہ بہت دیل ہوئی پڑے ہوئی یہ ایجیکٹ اب یاد نہیں لیکن نام کیمیا کے جو بھی ہوں یہ عمل اس طریق پر ہونا ثابت ہے کہ امکان ہے اور میں نے کسی کتاب میں اس سیناریو کو غلط قرار دیتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھتی کہ سائنٹیفی کے لیے یہ غلطہ ہی ہوئی نہیں سکتا جبکہ دوسرے فریق سائنسی لحاظ سے ان کے سیناریو اس کو غلط ثابت کر دیتے ہیں یہ کپڑا اس کے بعد جب آپ باہر نکلیں تو ہمیشہ نہیں پہنا آپ نے لازمان اتارا گیا اور اس کو تورک کے طور پر محفوظ کیا گیا ہے وہ جب سلیبی جنگیں ہوئی ہیں تو ایک اسلامی حکومت نے جب قبضہ کیا ہے ان کے ان کے تیریٹریز پہ وہاں یہ بخش میں ہم کی ہاتھ آ گیا اور بعد میں اٹلی کے یا فرانس کے غالبنیک لارڈ نے اس کے تقدس کی وجہ سے قیدیوں کے تبادلے میں یہ کپڑا لیا ہے جنگ میں تو سیسا ہوتا ہے تو ایک وقت میں مسلمان قیدی آ گئے تھے زیادہ تو ان کو چھوڑانے کے لیے وہ نے کہا ٹھیک ہے تم کپڑا لے لو اور ہماری قیدی ہوئے ہیں وہ پھر اٹلی میں منتقل ہوا ہے نواب نے مہا کی شرطرید ہے ان سے اس کی تفصیل میں یہ رہی نہیں مگر اس وقت سے پھر یہ تورین میں ہے تو جو بھی یہ کوشش کر لیں اس کپڑے کے جالی ہونے کو بہر حال ثابت نہیں کر سکرے اگر جالی ہونے کو ثابت کریں گے تو پھر اس اعجاز کی تفصیل بیان کرنی پڑے گی کہ ایک نیگٹیل تصویر کیسے بیان دیں کسی میں ٹھیک ہے